اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حکام بھی بیان کیے زمانہ جہلیت میں لوگ طلاق دے کے چھوڑتے رہتے تھے اللہ نے فرمایا کہ الطلاق امرتان دو دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے اگر تیسی طلاق دے دی تو اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے تو اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراں دی ہو یا بعد میں دی ہو اسی وجہ سے چاروں اماموں کا صحابہ کا اجمع ہے کہ اکٹی دی ہو یا الگ الگ مجلس میں دی ہو تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں قرآن کے لیکچر میں یہ آیت جب آئی تھی تو میں نے پورے پورے ریفرنسز کے ساتھ حدیث کے قرآن کی آیتوں کے ساتھ پورے حوالے بھی دیئے تھے اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ تین طلاق کا مسئلہ امت میں اجمعی رہا ہے تو اس میں اگر کوئی اہل حدیث علم فتوہ دے دے کہ تین ایک ہوتی ہیں تو اس فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی وجہ سے زوجہ حلال نہیں ہوگی مسئلہ قرآن نے بہت کلیر صاف طور پر بیان کر دیا تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ دو طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے لیکن تم بیوی سے پیسے نہیں لے سکتے مہر کے پیسے واپس نہیں لے سکتے ہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک صورت میں مہر کے پیسے واپس لے سکتے ہو وہ صورت یہ ہے کہ طلاق کا مطالبہ بیوی کی طرف سے ہو تو اس کو خلا کہا جاتا ہے جب مرد خود سے طلاق دیتا ہے تو یہ لفظ یہ طلاق کہلاتا ہے مطالبہ اگر بیگم کی طرف سے ہوگا آپ رکھنا چاہ رہے ہو وہ نہیں رہنا چاہ رہی وہ اگر مطالبہ کرے گی تو چونکہ مطالبہ وہ کر رہی ہے تو اس بیس پہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو تم واپس مہر لے سکتے ہو یعنی میاں یہ کہہ سکتا ہے بھئی میں تو تمہیں رکھنا چاہتا ہوں تم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہو یعنی مجھ سے جان چھوڑانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میرا مہر واپس کرو اس بیس پہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو ایسی کنڈیشن میں اللہ کہتے ہیں تم مہر واپس لے سکتے ہو تو اس پہ میں کلپ بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں ابھی چند دن پہلے کہ یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا کا ایک سیٹ اپ چلا دیا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہی عورت کو ڈیورس پکڑا دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ قرآن کے خلاف ہے آدیث کے بھی خلاف ہے ہاں ایک چیز تنسیخیں نکاح ہوتی ہے کہ اگر شوہر بیسک حقوقی بیوی کے ادا نہیں کر رہا اور پھر اس کے طلاق کے مطالبے پر طلاق بھی نہیں دے رہا یعنی ظلم کر رہا ہے اور عورت کو بہت زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے پھر عورت اگر کورٹ میں ثابت کر دیتی ہے گواہوں سے کیونکہ کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کرے یہ تو ایسے ہی ہو گیا یا میں دعویٰ کروں فلانے چوری کی ہے اور میرے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کروں گا سبر کروں گا یا گواہ تلاش کروں گا یہی کروں گا میں ایسے تو بے گناہ لوگوں پر الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے ایسے تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر پر جھوٹے الزام لگا کے اس سے نکاح ختم کروالے گی اس لئے شریعت میں ہر دعویٰ دلیل سے مانا جاتا ہے باقی سو فیصد انصاف تو پھر آخرت میں ہی ہوگا تو وہ کیس کرے کہ بھئی یہ میرا بیسک نانفقہ ادا نہیں کر رہا ہے یا یہ کہ کوئی مرد خدا نہ خواستہ نامرد ہے کوئی شادی کے بعد پتہ چلا بھئی یہ تو مردی نہیں ہے اس طرح کے کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں جو ہے عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے تو اس میں عورت گواہوں سے ثابت کرے اس میں بھی ایک کوٹ پہلے کوشش کرے کہ شوہر کو بلا کے کہ بھئی تم دیورس دو نہیں دیتا تو پھر عدالت بھی چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں نکاح فس کر سکتی ہے لیکن اگر وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر خوب سمجھ لیں کہ پھر عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے تو شوہر اگر خلا دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا تو پھر عورت کو مجبور کیا جائے گا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بیان کروں گا لوگ ایک سوال بڑا کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی مرد کو تو اجازت دی ہے جب چاہے چھوڑ دے عورت کو اجازت نہیں ہے تو اس کے میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی کسی وقت میں انشاءاللہ ایک الگ سے اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ مرد کو مکمل اختیارات کیوں دی ہے اور عورت کو کیوں نہیں دی ہے اس میں حکمتیں کیا آئیں وہ جب حکمتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسلام سے اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی لیکن یہ ایک بہارل تہشدہ حقیقت ہے کہ اسلام میں عورت کے پاس آنے کا رائٹ ہے جانے کا رائٹ نہیں ہے وہ جائے گی شوہر کی مرضی سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے شوہر کو وہ چھوڑ دے آج کل کے بہت سارے اسلامی کنٹریز جو سیکولرزم کی طرف جانے وہ خواتین کی حقوق پر نام کرتے ان کو آزاد کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں اینڈ میں نقصان عورت ہی کا ہونا ہے کیونکہ جب مرد کو پتا ہوگا کہ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے کھلا لے کے میری مرضی کے بغیر بھی جا سکتی ہے تو پھر مرد شادیاں کرنا ہی چھوڑ دیں گے اور پھر شادی کر کے بھی بیوی سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے ان کو ہر وقت گل فرینڈ والا حساس پیدا ہوگا کہ جیسے گل فرینڈ بریک اپ کر سکتی ہے بیوی بھی کر سکتی ہے تو آج ہماری سوسائٹی میں جو عورت سے مرد محبت کرتا ہے ان کے لیے اتنا کچھ خرک کرتا ہے ان سے اولاد چاہتا ہے تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا یہاں کچھ خواتین مثالیں دیتی ہیں فلا مرد ظالم ہے فلا مرد ظالم ہے سارے مرد ظالم نہیں ہیں قانون چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا ہے قانون میجارٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے تو تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائٹ ایفیکٹ ہوتے ہی ہیں مگر اس کی بیس پہ قانون چینج نہیں ہو جاتا کہ آپ جو ہے وہ سارا خاندان نظام ہی تباہ و برباد کر دیں تو میجارٹی مردوں کی الحمدللہ وہ عورت کو رکھتی ہے ان کے حقوق دیتی ہے میجارٹی کی بات کر رہا ہوں سب کی بات نہیں کر رہا تب ہی ہمارا خاندان نظام غیر مسلموں سے بہت اچھا ہے غیر مسلموں میں ڈیورس کا حق عورت کے پاس بھی ہے تو آپ ان کا خاندان نظام دیکھیں تو صحیح جا کے ہوا کیا ہے پورے پورے خاندانی ختم ہو گئے ان کے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مرد کو یہ اختیار دی ہے جس کی وجہ سے خاندان نظام بچا ہوا ہے تو اگر یہ اختیار مرد کے ہاتھ میں رہے گا تو خاندان نظام بچا رہے گا مرد کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پورا نظام یہ گدے گوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا وہ رشتے بشتے سب ختم ہو جائیں گے تو ہمارے کچھ مذہبی سکولر جو ہے وہ سیکولر لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان تحریفوں سے ہمیں کبھی متاثر نہیں ہونے چاہیے ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ فلا جناحا علیہما فی مفتدبی کہ شوہر طلاق کے بعد بیوی سے پیسے نہیں لے سکتا مہر کے ہاں بیوی اگر مطالبہ کر رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں بارگیننگ کر کے وہ شوہر طلاق دے دے اور اس سے مہر کے پیسے واپس لے لے تو دونوں اپنی رضا مندی سے اگر یہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور آیت بس میں پڑھ کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عدت کے حکام بھی بیان کیے طلاقی آفتہ عورت کی عدت ہے تین مینسز تین دفعہ حیز آئے اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے چار مہینے دس دن جب طلاق ہو جائے اگر مینسز آ رہے ہیں تو تین مینسز ہیں ہماری سوسائٹی میں آج خواتین نے اس حکم کی بھی دھجیاں اڑاتی ہیں عدت کے حکام ختم ہو گئے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بزاروں میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں اور وہی بات ہے لبرالزم اور سیکولرزم کہ جب مرد کیوں عدت نہیں گزارتا جب مرد نہیں عدت گزارتا بیوی کے مرنے پر تو عورت بھی نہیں عدت گزارے گی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں مرد اور عورت میں فرق اللہ نے رکھا ہے فیزیکلی فرق رکھا ہے تو دونوں کو ایک جیسے آرڈر کیسے دیے جائیں گے تو نصب کا تعلق تو عورت سے ہوتا ہے نصب میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو صرف نصب نہیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے عورت کو عدت کا حکم دیا شوہر کی ڈیتھ کے بعد عورت کو چار مہینے دس دن عدت باہر صورت گزارنی پڑے گی چاہے وہ نینانوے سال کی کیوں نہ ہو اس میں جوان اور بوڑی عورت میں اللہ نے فرق نہیں کیا اور اگر شوہر نے طلاق دیئے تو تین مینسز عدت گزارنی پڑے گی اور عدت میں کیا ہوگا کہ شوہر ہی کے گھر میں رہنا ہے وہاں سے باہر نہیں نکلنا اور زینت اختیار نہیں کرنی ہاں اگر طلاق رجعی ہے ایک یا دو طلاق مرد نے دیئے تو چونکہ اس میں نکاح ختم نہیں ہوتا تو پھر عورت زینت اختیار کر سکتی ہے لیکن گھر سے نکلنے پر تو دونوں صورتوں میں پابندی ہے گھر سے بہت شدید مجبوری میں تو نکلا جا سکتا ہے کوئی امرجنسی ہو گئی کوئی ہسپیٹر لچانک جانا پڑ گیا یا کسی عورت کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے بیچاری کا وہ بھوکی مرنے کا خطرہ ہے پھر دن میں وہ روزگار کے لیے مجبوراً جا سکتی ہے پردے کی پابندی کے ساتھ اور جتنا جلدی ہو وہاپس گھر میں آئے اگر روزگار کا ایشو نہیں ہے تو پھر اس کے لیے گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے تو ہاں کسی کوئی خاتون اگر پریگننٹ ہے تو پھر بچے کی ولادت سے عدد ختم ہو جائے گی چاہے وہ فوراں ہی بچہ پیدا ہو جائے جیسے طلاق ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو اسی وقت عدد ختم ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا اگلے ہی مرحلے میں فوراں عدد ختم ہو جائے گی تو یہ جو ہے جو حمل والی عورت کی عدد اللہ نے بیان کی ہے تو آج ہماری خواتین نے عدد کے حکام کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں وہ عدد ہی نہیں پوری کر رہی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے بھئی اللہ تعالی نے تو حکام دے دی ہیں آپ کی مرضی اس پر عمل نہ کریں قیامت میں حساب اللہ خود ہی لے لے گا تو یہ چند حکامات تھے جو اہم حکامات تھے اس دوسرے پارے میں اس لئے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے